بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سنگے دوستو میں آپ کا دوست ریلوی اندرزاپ کی خدمت میں ایک بار پھر آجر ہوں دوستو اس وقت میں موجود ہوں میر پو خاص اور لوگوں ریلوی قولونی میں اور یہاں پر پاکستان ریلوی کے پائیوں کو روا دوا رکھنے والے مزدوروں کا گھر ہے اور آج آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میر پو خاص میں بارشیوں کی وجہ سے ریلوی جو کوارٹر ہیں یعنی مزدوروں کے جو گھر ہیں ان میں پانی داخل ہو چکا ہے تو اس لیے آپ میرے اس سیڈ پر دیکھیں تو یہاں بھی پانی ہے اگر میرے کیمرہ میں نے اس سیڈ پر دکھایا تو یہاں بھی پانی ہے اور سامنے میرے اس سیڈ پر اس سیڈ پر ماں پر سامنے ریلوی سٹیشن ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور دیکھ سکتے ہیں یہ آلے مناظر اور اس وقت یہاں پر بھی پانی ہے چاروں طرف اس وقت میرے پانی پانی ہے اور آپ لوگوں کو بتا چلوں کہ یہاں پر ریلوے مزوروں کا گھر ہے اور ریلوے مزور اس ٹینشن میں جو ان کے گھروں میں پانی آگیا ہے اس ٹینشن میں وہ وہاں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور وہاں پر بے فکروں کی نہیں دے رہے ہو ڈیوٹی وہ اپنی ٹینشن ہے ان کے گھر کی میرے بچے کیسے رہے ہوں گے کس حالات میں ہوں گے اور آپ کو میں ان گھروں کا بھی دکھا ہوں وہ گھر بھی دکھا ہوں جن میں پانی موجود ہے اس وقت تو چلتے ریلوے کارٹر کی طرف اور لوگوں کے گھر میں جانے سے بہتر ہے سب سے بل میں آپ کو اپنا گھر دکھا ہوں ان کے میرا گھر بھی یہاں پر یہ میں اسی ریلوے کارلونی کا ریائشی ہوں تو آپ کو سب سے بل میں اپنا گھر دکھاتا ہوں دوستے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کتنا پانی ہے اور لوگوں کے دروازہ بجانے کے دروادہ بجانے کے میں جاؤں ہوں کہ آپ لوگ کو پانی دکھاؤ اس سے بہتر ہے em نے آپ لوگ کو اپنا پانی دکھائے اسے neوں کہ گھر میں کتنا پانی آئے ہوا ہے تو چلتے ہیں اپنے گھر کے در straw پر دیکھائیں گلی پھول ہو چکی ہے اگر میں جاؤں ہوں تو میں آپ کو پورا نظر نہیں آؤوا جیسے ابھی موجود ہوں اتنا پورا نظر نہیں آؤوا ہاف نظر آؤوا انہیں انہیں اتنا نظر آ چکے ہیں آپ لوگوں میں مہا جا کے ہیں یہاں پہ شفٹ ہو چکے ہیں دن کے گھر میں زیادہ پانی آگیا وہ یہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں ریلی سپن میں اور اس سیٹ میں میں گھر ہے تو اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں گے آپ لوگوں دکھا تو اپنے گھر کے مندر دوستو اس وقت میں اپنے گھر کی طرف آ چکا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گھر کے سامنے کتنا سارا پانی ہے دوستو اس وقت میں اپنے گھر کے اندر آ چکا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گھر کے اندر سہین کے اندر کتنا سارا پانی ہے اور ہم نے اپنا سامان بھی انٹوں پر کھڑا کیا ہوا ہے اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو دوسرے ملازمینوں کا گھر اس کے اندر کتنا پانی ہوگا اور جو ملازمین ہیں وہ نیوٹو لوگ کے اپنی سبیٹو سر انجام نہیں دے رہے ہوں گے آپ یہ خود ہی سوچیں اور یہ لیکھیں میری بین مینک کر رہی ہے پانی نکال رہی ہے اور اسی طرح کی خلق ہمارے کمروں کے اندر بھی ہیں دوستو اس وقت آپ لوگوں نے دیکھ لیا گی ریلوے کوٹرز کی حالت اور ساتھ میں یہ پانی فرش پہ بھی ہے اور اوپر سے بھی لیک ہوتا ہے پانی چھتوں سے بھی پانی آتا ہے اور اس وقت بھی بارش جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور سر آخری میں میں اتنے ہی کہنا چاہوں کہ میری جناب ڈی ریسی ای اور جناب آمیر بلوس آپ سے اپیل ہے کہ سر آپ نے مختلف نیوز چینل پر بتایا تھا کہ پانی سر ریلوے اس وقت کافی منافع میں چل رہا ہے تو سر اگر آپ کچھ منافع ان میں سے جو ریلوے کوٹرز ان میں لگا دیا جائے تو سر جو مجدور ہیں وہ اس مائن سے تو نہیں جائیں گے کہ ہمارے گھر میں یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے تو اس کی وجہ سے وہ جا کے وہاں پر اپنی دل لگن سے کام کریں گے تو سر میری آخری میں یہی اپیل تھی آپ سے کہ ان ریلوے کوٹرز کی حالت بہتر اور میری ساتھ میں ڈی ایس کراچی جناب ناصر خلیل صاحب سے بھی ریکوچٹرز کہ سر آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے پر خاص سیکشن ایک بہترین سیکشن ہے تو اگر آپ کچھ توجہ یہاں بھی دیں تو بہتر ہوگا سر اور دوستو یہ تھی آج کی میری ویڈیو جگیناً آپ سب لوگ کو بسند آئی ہوگی دوستو آخری میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ دوستو آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ جو ریلوے کوٹرز میں پانی آئے ہوئے وہ نکل جائے گر سا جل نکل جائے کیونکہ پر جو مزدور ہیں وہ پاکستان ریلوے کے مزدور ہیں وہ پر اراند سے کام کریں گے نمکہ لوگوں کو کام کریں گے نا اراند سے کام کریں گے تو آپ لوگ سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کریں گے سبسکرائب یا لائکن کا پرنٹ پرسکان نہ مجھے گا کیونکہ ریل کی بحالی من کو اور قوم کی دوشحالی پر اراند سے ریل کا پہیاں درمان درمان درمان